کیونکہ ظاہرہ آپ نے بہت ماننا پڑے گا یہ کہ ان سی او سی نے بہت اہم کردار ادا کیا اور آنے والے دنوں میں بھی کرنا ہے کل اہم اجلاس بھی ہے لیکن صرف اس سے پہلے چونکہ ہم بات کریں پولیٹیکل اپنے کا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہر حکومت کو تبدیل کرنے کی ختم کرنے کی باتیں اپوزیشن کرتی ہے لیکن یہ جو حال میں غداری کے فتوے لگے ہیں نوئنگ اصد عمر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ فتوے اور اس طرح کی باتیں جو کہ آیا صادق صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد اور اس سے پہلے بھی ایون عویس نورانی صاحب کے جو زبان فسلی تھی اس کے بعد سے اب تک یہ فتوے فسل رہے ہیں اور یہ قابو میں نہیں آ رہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو بیانات جو آئے ہیں یہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں بیگر پہلی بات کو کسی نے بھی غدار ڈیکلیئر کیا اگر غدار کوئی ڈیکلیئر کر رہا ہے تو مجھے بتا دیتے ہیں کہ کس نے کہا ہے لیکن یہ کہنا کہ عویس نورانی نے جو بات کی تھی وہ ملک کے یبجہتی کے خلاف بات تھی اس میں کوئی شکی نہیں ہے جو انہوں نے بات کی کیا اس سے پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں ان کو خوشی ہوئی ہوگی بلکل ہوئی ہوگی میں عویس نورانی کو غدار نہیں کہوں گا لیکن میں عویس نورانی کو یہ ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے بات کی وہ بات خطرناک بات تھی وہ کسی پاکستانی لیڈر کے بولنا تو دور کی بات ہے کسی پاکستانی سیاستدان کے ذہن سے بھی نہیں گزرنی چاہیے اب آجائیں اے آسادک کے اوپر پھر میں وہی بولوں گا ان کے اوپر کس نے دردار کا قدمہ لگایا لیکن آیاز صادق صاحب نے جو کہا پہلی بات تو وہ سفید جھوٹ بولی بلکل میں دو ٹوک الفاظ میں دوراتا ہوں سفید جھوٹ بولا یہ سب سے پہلے میں نے سٹیٹمنٹ یہ تھا یہ ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی دیا ہو بلکل شروع میں میں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ یہ تھا کیونکہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس طرح ذکر کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ اس کی گوائی شاہد خاکان عباسی نے دی انہوں نے بھی یہ کنفرم کر دیا کہ وہاں یہ بات ہوئ نہیں تھی انہوں نے کہا شاید الگ سے شاہ محمد قریشی نے ان کو بتائی انہیں جی طور کے اوپر اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عویس نورانی نے جو بات کی میرے نظر سے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزرا کسی پی ڈی ایم کے لیڈر کا جنہوں نے اس بات کی مضمت کی انہوں نے معذرت کر لی تھی انہوں نے معذرت کی تھی اور کہا تھا سلپ آف ٹانگ ہے انہوں نے تو سلپ آف ٹانگ کا کسی اور پی ڈی ایم لیڈر نے مضمت کی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی ا اگر میرے سے سلپ آف ٹانگ ہو جائے اتنا بڑا سلپ آف ٹانگ آپ بھی خیال میں اپوزیشن خاموش بیٹھی رہی گی اسی طریقے سے ہم یہاں پہ آ جائیں یہاں تو اس سے بھی بات آگے چلی گی اب تو وہ سلپ آف ٹانگ کہہ ہی نہیں رہے اے صادق ساتھ وہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں اس بات کے اوپر یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا ایک پوزیشن آس ٹین سے ایک طاقت کی پوزیشن سے یہ فی دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے یہ ثابت کرنے کے بعد اب ہم آپ کو دوبارہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور اس لیے یہ فیصلہ کیا تھا وہ اس حقیقت کو اس بیانیے کو نہیں اس حقیقت کو جھوٹلا رہے ہیں اور وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوں اپنی بات کے اوپر کیوں ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے کچھ لوگ کہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایاز صادق کر کیوں رہے ہیں یوں پاکستان کی تحریک کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوال یہ بڑھتا ہے کہ ان کیوں ترقیب کیوں ہو رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ ان کا تو جو بیانیاں تھا وہ صرف اور صرف حکومت مخالف تھا یا شاہ محمود قریشی مخالف تھا جس کی فواد چودری صاحب نے بھی انڈین چینل پہ تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ ان کا نشانہ جو تھا وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج نہیں تھی تو اس میں مختلف اختلاف ہے نہیں بالکل اس میں کوئی دو بیانی نہیں ابھی جو آپ نے بات کی اس کا مطلب ایاز صادق ابھی بھی اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے ابھی نندن کو بھارت کے خوف سے چھوڑا تھا یہ بات اب میں اسمہ آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں یہ بات پاکستان کے حق میں ہے پاکستان کے مخالف ہے کیا آپ اس بات کی مضمت کرتی ہیں یا تصدیق کرتی ہیں غیر ذمہ دارانہ بیان ہے سر غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے جب جوشے کتابت میں کوئی انسان بات کر جائے وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی اس کے اوپر کھڑا ہوں لیکن اس کے جواب میں جو پوسٹرز لگا دیئے وہ کہتے ہیں علیم خان صاحب کے لوگوں لگائے سر کیا میرا سوال ایک جرنل ہے ایک عام ہم سارے آپ